نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوینٹی فور میں ہوں عجی تنجو نرن موڈی کو بوٹی بوٹی کر دوں گا جی ہاں زہر بجھے یہ الفاج نرن موڈی کے لیے کہے گئے ہیں ایسے انمادی اور اپتی جنک شبد کانگریس کے ایک امیدبار کی زبان سے نکلے ہیں سہارنپور سے کانگریس امیدبار عمران مسود نے اپنے علاقے کی صبح میں خود کو سچا رہنما ثابت کرنے کے لیے اور بھی کئی باتیں کہی جاہی رہے چناوی موسم میں عمران مسود کا مقصد مجھبی آدھار پر ووٹوں کا دھروی کرن کرنا ہے تاکہ دو قوموں کے بیچ دشمنی کی خائی اور وہ چنا جیت جائیں موڈی پر حملہ کرنا ان کا حق ہے لیکن اپنی صبح میں موڈی کو بوٹی بوٹی کاٹنے کا اعلان کرنا ان کی اس دنگائی مانسکتہ کا ثبوت ہے جس کی جتنی بھی نندہ کی جائے کم ہے ہم تو نندہ کر ہی رہے ہیں انہیں ٹکر دینے والی پارٹی کانگریس بھی نندہ کر رہی ہے لیکن کیا صرف نندہ کرنا ہی کانگریس کے لیے کافی ہے پانچ سال پہلے جب پیلی بھیت میں بی جے پی کے امیدوار ورن گاندھی نے ایسے ہی انمادی بیان دیئے تھے تو کانگریس سملہ بڑھ تھی پریانکہ گاندھی نے کہا تھا کہ ورن کو گیتا پڑھنی چاہیے راہل نے کہا تھا وہ ان کے بیان سے حیران ہے کانگریس چاہتی تھی ان کی امیدواری رد ہو لیکن وہی کانگریس اور راہل گاندھی اپنی پارٹی کے امیدوار کے بھڑکاؤں بیان پر چھپ ہے کانگریس نیتاؤں نے آج امران مسود کو اپنی سیما میں رہنے کی نصیحت دے کر لگ بگ مافی کر دیا ہے تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کانگریس امیدوار نے کیوں دی موڈی کی ہتیاں کی دھم کی انمادی بیان دینے والے امران مسود کا ٹکٹ کیوں نہیں کاٹتی کانگریس اور کیا چناؤں سے پہلے دھارمک انماد بھڑکا کر ووٹوں کا دھروی کرن کرنا چاہتی ہے پارٹیاں انہی سوالوں پر بات کریں گے مہمانوں سے لیکن سب سے پہلے دیکھئے امران مسود نے کیا کہا ڈبھلی پتلی قدکاٹھی میں نریندر موڈی کے لیے زبان سے دھارا پرواہ زہریلی بھاشا نکالنے والے کانگریس امیدوار امران مسود نے تو جناوی راجنیت کی بھڑکاؤ روایتوں کا نیا گردیوان ہی بنا ڈالا سہارنپور کے چوراہے پر کھڑے ہو کر ساریام موڈی کو مارنے کی دھمکی دے دی اوچھی شبدہ والی میں باہو بل کا پردرشن کیا اور لگنے لگے زندہ باد کے نارے امران مسود کے کٹیلے شبدوں نے سیاست کے شبد کوش میں ہتھیار کی شکل لے کر چناوی فضاؤں کو پردوشید کیا خبر بنی رندہ ہوئی تب ہی خود کو مسلمانوں کا مسیحہ ثابت کرنے میں جوٹے امران کی ایک صفائی بھی آگئی پہلے اور اپنے فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار کھلنایک بتا کر موڈی پر تھوڑا احسان کر دیا مسود صاحب نے پریچہ یہ ہے امران مسود کا کہ وہ کانگریس کے پرانے نیتہ رشید مسود کے بھتیجے ہیں رشید صاحب جیل گئے تو بھتیجے کو سیاست کی براست مل گئی خیر اس بھڑکاؤ ویڈیو کے آدھار پر امران کے خلاف دیوبند تھانے میں گیس درج ہو گیا چناو آیوگ نے بھاشن کا بیورہ بھی مانگ لیا ہے لیکن تب تک بی جے پی کو کانگریس کے خلاف حملے کے لیے پریافت بارود مل چکا تھا کانگریس کے پاس بھی اپنے امیدوار کی بھاشا کی مخالفت کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ اشغنی ہے اس طرح کے شبدوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جو اس طریقے کے دھمکی بھرے آوش میں دھمکیاں دیتے ہیں ان کو تو جیل بھیجنا چاہیے عمران مسود کے زہریلے بیان پر آگ ببولہ بی جے پی شاید یہ بھول گئی کہ 2009 کے لوگ سبح چناؤں میں اس کے چہے پہ برون گاندھی کی زبان کن کے ہاتھ کٹنے کو مچال رہی تھی اور گیتا پر ہاتھ رکھ کر کیا قسم کھائی تھی برون گاندھی نے سال 2009 میں ورون کا یہ بیان تو اتنا کنمادی تھا کہ ہم اسے پورا سنا بھی نہیں سکتے باوجود اس کے پوری بی جے پی ورون گاندھی کے ساتھ کھڑی تھی شہادت کا پردرشن کرنے کے لیے ورون جیل بھی گئے اور سب کو یاد ہے کہ اس وقت یوپی بی جے پی پروہاری کل راج مشل پارٹی کے لادلے ورون گاندھی سے ملنے جیل تک پہنچ گئے تھے وہی بی جے پی اب زہریلی زبان پر لمبا چوڑا گیان دے رہی ہے ویسے زیادہ دن نہیں ہوئے جب سلمان خرشید نے بھی موڈی پر آپتی جنک بیان دیا تھا پھر کیا غلط ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمام میں سب ننگے ہیں بس نیتکتہ کی قطاب کے پن انہیں اپنی سبیدھا کے حساب سے پڑھتے جاتے ہیں بیرو ریپورٹ نیوز 24 آپ کو ہم نے دو تصویریں دکھائی دو بیان سنایا ایک بیان 2009 کا جب ورون گاندھی نے دیا تھا ہنگامہ مچا تھا ایک بیان ابھی کا سہارنپور کے کانگریس امیدوار کا جس میں کانگریس امیدوار کہتے ہیں نرند موڈی کو بوٹی بوٹی کاٹ دوں گا اور ساتھ میں مسلمانوں کی جو سماجے کے ستھی ہے 42% مسلم ہیں خود کو دھرنپورٹ پارٹی کرتی ہے کانگریس جو ورون گاندھی کی امیدواری رد کرنے کی بات ان دنوں کرتی تھی 2009 میں جب ورون گاندھی پر ایسے الجام لگے تھے بیان دینے کے آروپ لگے تھے وہی کانگریس اب چپ ہے وہی کانگریس دو تین بیان دے کر ماف کر چکتی ہے کیوں نہیں ٹکٹ کٹا جا سکتا ایسے امیدوار کا جو امیدوار اس طرح کے سمپردائک محول خراب کرنے کی کوسز کرتا ہے خاص طور سے انہیں بلایا کیونکہ پسٹوی اترپدیش کو سمجھتے ہیں سٹوڈیو میں سموید پاترہ میم ابجل کانگریس پرابکتہ روی داس میر اترہ سماجبادی پارٹی کے نیتا لکھنو سے میم ابجل صاحب آپ تو سنجیدہ نیتا ہیں اکثر ہم آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم نے سنایا جو آپ کے نیتا ہیں امیدوار ہیں انہوں نے کہا ہے بوٹی بوٹی کاٹ دیں گے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کسی ڈھنگ سے اس کی زیادت نہیں دی جا سکتی ہم مان لیں کہ بس اتنا آپ نے کہا دیا یہ راست کے نام سندیش دے دیا اور اس کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے ہم لوگ اس پر بات نہ کریں دیکھئے صبح کو آپ نے سب سے پہلے شاید میرا ہی رییکشن لیا تھا اور میں نے جو میری ذمہ داری ہے اس کو پورا کیا اور کوشش کی عبران مصود سے بات کرنے کی وہ نہیں ہو سکی اور میں جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے ایکزیکلی کب کہا کہاں پر کہا کیا کہا میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میم عفجل صاحب مجھے حیرت ہے کہ عمران مصود آپ کے امیدوار ہے اور آپ کی بات نہیں ہو پائی آپ کانگریس کے پر وقتہ ہیں ان سے چار بجے ہم نے فون پر باتشیت کی دس منٹ تک باتشیت کی وہ باتشیت بھی ہم نے نیوز ٹوئنٹی فور پر دکھایا اس باتشیت میں جو ہمیسا ہوتا ہے جب نیتا فستا ہے جھوٹ بولتا ہے اور کہتا ہم نے ایسا نہیں ایسا کہا اور جو انہوں نے اپنے بیان کو رفوع کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ بوٹی بوٹی کاٹ دیں گے میں نے یہ کہا کٹی کٹی کر دیں گے تو مطلب دونوں کا مطلب وہی ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہ بات ہم سے کہی عفجل صاحب وہ بھی اون ریکارڈ ہے اور اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی میرا سوال ہے کہ کیا ہم معاف کر دیں سمجھ لیں کہ بس انہوں نے اتنی بڑی بات کی اور معافی کے لائے کر بات بھول جائیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں گا حجی تنجم جی بہت لئے چونکہ اس وقت دسکشن بہت سیریس ہو رہا ہے اور اس کے اندر بھارتی انتہ پارٹی نے بھی کہا ہے کہ کل کوئی کیس کرنے والے ہیں اور اس کے اندر وہ بھی یہ چاہتے ہیں اور آپ نے بھی کہا کہ شاید ایف آئی آر درج ہو گئی تو قانونی طور پر جو پرکریہ ہے وہ چلے گی جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے پارٹی پوری طرح سے یہ دیکھے گی اس ویڈیو کو بھی دیکھے گی یہ وہ فیض بھوک پر چلی کب چلا کب چلا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ عبران مسعود صاحب کا جو بیک گراؤن ہے ہمارے یہاں جنسطہ کے جو ایک ایڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ویسٹن یو پی سے اچھی طرح میں اس بیک گراؤن پر ابھی ہم بات کریں گے کہاں سے آپ نے اس بیک گراؤن پر بات کریں گے کہاں سے بھاڑے کا امیدوار آپ لے کر آئے ہیں اور جس طرح سے نائر وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ان سے بات کریں گا ابجل صاحب لیکن فلال ہم آفی کے پاس آتے ہیں ورون گاندی نے جب بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک منٹ ابجل صاحب ایک منٹ بیم ابجل ورون گاندی نے جب 2009 میں بیان دیا تھا تب پریانکا گاندی نے کہا تھا ایک منٹ پریانکا گاندی نے کہا تھا کہ میں انہیں صلاح دوں گی کہ وہ گیتہ کو ٹھیک سے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں راہل گاندی نے کہا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے ورون ایسا بیان دے رہے اور یہ بیان مجھے حیرت میں ڈالتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے وہی راہل گاندی پارٹی کے ہائی کمان ہیں اور وہ راہل گاندی کل سہارنپور میں اسی حمران مسود کے لیے ریلی کرنے جا رہے تو پارٹی کیوں نہیں کاروائی کرتی ہے کیوں نہیں آپ پہلے ٹکٹ کار دیجئے ایک سنکیت تو دیجئے ایک سندیش دیجئے دیش کو کہ ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے دیکھیں حجی تنجن صاحب آپ چکے ڈیبیٹ کر رہے ہیں صبح آپ نے سیشو کو آپ چاہتے ہیں گھنٹہ بھر کے اندر کوئی ایکشن ہو جائے کسی ہی پارٹی میں یہاں تک کے عدالت میں آپ کی پارٹی کے امیدوار سے سات گھنٹے میں آپ کی بات نہیں ہو پائی اور میری بات ہو گئی تو کس ڈھن سے آپ جانچ کریں گے اور آپ کی پارٹی کریں گے اس سے پتا چل رہا ہے دلیتوں کے بارے میں بھی الٹا سیدھا بولا ہے انہوں نے ظاہر ہے کہ آپ نے ریپورٹ دکھائی ہے آپ کی بات ہو گئی مجھ سے اور میں نے بھی صبح کو جو کچھ بیان دیا تھا وہ بھی آپ نے دیا ہے اب اس کے کچھ بھی ریزن ہو سکتے ہیں کیوں میرے سے بات نہیں ہوئی اور کیسے میں بات نہیں کر سکا ہوں اس کو تصویل میں نہ جا کر کے ہم مدے کی بات کریں میں نے کہا کہ کانگریس پارٹی اس طرح کسی بھی ہمزہ کو ٹھیک نہیں سمجھتی نہیں سمجھتی اچھی بات ہے یہ سہنے سنے میں بہت اچھا لگتا ہے آپ یہ آن ریکارڈ کبھی نہیں سکتے کہ کانگریس پارٹی ان کے اس بیان کا سمرتن کرتی ہے آپ کو وہی کہنا ہوگا جو آپ نے کہا لیکن میم ابجل صاحب اگر کوئی امیدوار ایسی صبح میں کچھ بولتا حالانکہ یہ بھی بتا دوں انہوں نے کہا یہ کچھ میں نے پہلے کا ہے لیکن ہماری جانکاری کے مطابق وہ چناب آچار سنگیتہ کے بعد کا ہے اور جہاں کہہ رہے تو انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ ویڈیو لیک ہوگا اور چینل پر چلے گا اور اس ڈھنگ سے انہیں صفحہ ہی دینی پڑے گی سوال یہ اٹھتا ہے سر کہ جو شخص اس طرح سے بیان دے رہا ہو اس طرح سے اپنے لوگوں کے بیچ اور سنا رہا ہوں دو لائن انہوں نے کہا ہے بہت سارے مسلم تھے انہوں نے کہا ہے اپنے ساتھی کے لیے مار بھی دوں گا مر بھی جاؤں گا نہ مرنے سے ڈرتا ہوں نہ مارنے سے دونوں سے نہیں ڈرتا اور موڈی کے لیے گالی دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے گالی دی ہے جو میں نہیں بتا سکتا انہوں نے کہا ہے وہاں چار فیزدی مسلمان ہیں یہاں بیالیس فیزدی اور یہاں گالی پھر ہے بوٹی بوٹی کٹ دیں گے میں ایک ہی چیز پوچھتا ہوں ابجل صاحب کہ کیسے اس بات کو پچا کر آپ صرف ماں بھی مانگ کر آپ چاہتے ہیں ہم بڑھ جائیں اور وہ چناؤں لڑ جائیں اور جیت جائیں ہم پچانے کی بات نہیں کر رہے ہیں میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ عمران مسود مسلمان ہیں ان کو قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے ان کی سب سمجھ میں آ جائے گا انہوں نے کیا صحیح کہا ہے کیا غلط کہا ہے شاہلی ابجل صاحب آپ جہین آدمی ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ سنجیدگی سے اس سے زیادہ کیا کہیں گے میں سمجھنا چاہوں گا پہلے ان کی پرتکرہ اس سے پہلے انیل بنسل اس آدمی کا جتنا ہم جانتے ہیں جتنا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی یہ سرجن سماجبادی پارٹی میں تھے سماجبادی پارٹی سن کا ٹکٹ فائنل ہو گیا لیکن رشید مسود کے بیٹے کو ملا کچھ کنفیوجن ہو نہیں نہیں یہ عجید بھائی یہ رشید مسود صاحب کے سگے بھتیجے ہیں جی بلکل ان کے ساتھ ہی راجنیتی کرتے تھے دوہجار ساتھ میں بدھاک بھی رہے یہ دوہجار بارے تک اور اب آپ آشترے کریں گے بیچارے مسود صاحب جس ماملے میں سجا کاٹ رہے ہیں چار سالوں کی disqualify ہوئے ہیں وہ ماملہ ان کے سگے بھائی کو ڈاکٹر بنانے کا تھا مانے راجنیتی ایسے کرتی ہے کہ چاچا بھتیجے اب مسود صاحب کا بیٹا ہم دو بھی کرن پڑھاتے ہیں وہ سماجبادی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اور یہ کانگریس کے کینڈیڈیٹ ہے میں سمجھا چاہوں گا کہ کیا اس طرح کا کی بھاشا بول کر جیسے وارون گاندھی نے بھی جو بات کہی اس کے بعد وارون گاندھی کو کتنے ووٹ ملے اور وارون گاندھی قریب قریب دو لاکھ دو لاکھ کے کیاسی ہزار ووٹ سے جیت گئے تھے دیکھیں دکت یہ ہے تو کہیں یہاں بھی اس طرح کی بات کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے یہی شتنیشی دروپ سے کیونکہ یہاں 1984 کے بعد کانگریس کبھی جیتی نہیں ہے یا تو سماجبادی پارٹی جیتی بہوجن سماجبادی جیتی یا بھاجبادی جیتی تو کانگریس کو جیتنا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا کانگریس کی نیتی کے خلاب بھی چل رہے ہیں تو چیر جیتنے کا جان تک سوال ہے اگر ہم ساپردہ ایک دروپی کرن کریں گے کیونکہ سہارن پروشید پر رشید مسود صاحب 77 میں جیتے 80 میں جیتے اور کئی بار پانچ بار وہ لوگ تو یہ دروپی کرن کے لیے دروپی کرن کے لیے کہ میرے چاچا کے لڑکے جو ہیں شادان مسود سپا کے امیدار ان کے ساتھ مسلمان نہ جائے میرے ساتھ فورا نارجہ پکچر میں بات کریں کیونکہ پورے دیش میں درشک ہوتے ہیں کہیں کہیں یہ مسلمانوں میں ایک موڈی کا در دکھا کر ان کو ایک طرح سے پولرائز کرنے کی کوشش ہے جو شبد ہیں وہ یہی سنکت کرتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کونگریس پارٹی بھی بہلے ابھی کہہ رہے ہیں کہ جیسے بچاو کی مدرہ میں ہے یہ سوٹ کرتا ہے جتنا موڈی کو ہم آکرمن کریں گے موڈی پر اتنا کہینے کے سمیت پاترہ آپ کے پر تکریہ اس کے بعد میرے سوال ہوگی لیکن میرا ایک بہت الگ پر تکریہ ہے اس میں میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا میم صاحب ایک سکنڈ میں میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا میں آپ پہ ایک پاتھ بتا دوں کہ دھوی کرن کرنے سے دھوی کرن کرنے سے تو آپ صرف مسلمانوں کا ووٹ پائیں گے اس دیش میں 80% غیر مسلم ہیں majority community ہے چلیے ان کا ووٹ کہا جائے گا ہم سمجھیں گے آپ کو کہا جائے گا اور کیا کبھائے چاہتے ہیں چلیے سمیت پاتھا کانگریس کے لیے فائدے مند ہے بلکل کانگریس کے لیے فائدے مند تو یہ ہے کہ آپ کانگریس کہتے ہیں اور دیگ بیجے سنگھ 300 بار سال میں ٹویٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ٹکٹ کٹیے نہیں تو کانے کو آپ کا حق نہیں ہے اور اگلے دو مہینے میں کوئی بھی بی جے پی اور کسی پارٹی کا ایسا امیدبار بھاسون دے گا چاہے شو سینک چاہے بی جے پی آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس کی نندہ کر پائیں سمیت پاتھا دیکھیں سب سے مہتوپون وشاہ میں اس میں ایک بہت الگ ٹیک رکھتا ہوں یہ جو پورا وشاہ دکھایا جا رہا ہے یہ کس پرکار کا مریادت بھاشا کا پریوگ ہونا چاہیے اس کا وشاہ نہیں ہے کس پرکار سے ایک ایساسینیشن کا پلوٹ رچا جا رہا تھا اور وہ اوجاگر ہو گیا ہے بوٹی بوٹی ایک ویکتی سپیسیفک کیلئے کہا جا رہا ہے یہ تو اور اپنے نئے کلائمیکس پہ جا رہے ہیں آپ ایک بہت مین صاحب رکھ جائیے بھائیٹا کو ریاکٹ کرنے دیجئے آپ ہمارے پرائیم منسٹر کیلئے کو مارنا چاہتے ہیں اور میں ریاکٹ بھی نہ کروں میں اس لئے پلوٹ کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلی بار جتنے بھی ویڈیو آپ دکھائیں گے کہیں بھی نہیں آپ ریاکٹ کریے ضرور ریاکٹ کریں آپ کو کرنا چاہیے ایک منٹ بولیے بولیے آپ جتنے دیگے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں مسعود صاحب مین صاحب آپ دیکھ مین صاحب پہلی بات مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے وہ اگر بولنے نہیں دیں گے تو مجھے لگتا ہے مسعود صاحب نے بہت بات کہیے جتنے بھی ویڈیو دکھائیں گے آپ کو معلوم پڑے گا کہ کہیں بھی ویکٹی سپیسیفک ویڈیو نہیں ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک پرائیم منسٹر کینڈیٹ کا نام لے کر کی اس کی بوٹی بوٹی کر دینا ہے اور دوسرا جو concern کا وشہ ہے یہ اگر کوئی terrorist کہہ رہا ہوتا تو مجھے کوئی دکھ نہیں ہوتا کیونکہ اس سے وہی ہم expect کرتے یہ سب سے بڑے political party دو political parties میں سے ایک political party کا نمائندہ کہہ رہا ہے تیسرا وشہ ہے 4% اور 42% یہ demographic dividend سے divided demographic کی اور ہندوستان بڑھ رہا ہے ایک اور نارندر موڈی demographic dividend کیلی بات کر رہے ہیں اور ایک اور کانگریس کہہ رہی ہے let us divide the demographic یہ کس پرکار کی بات ہے تو چلیے اس کی آپ نمدہ کرتے ہیں لیکن یہ western UP کو سمجھتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ سنگیت سوم کس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے اور کس طرح کا ویڈیو سرکولیٹ ان دنوں کیا گیا تھا اور آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے جو تین بیدھائک ہیں جن پر دنگوں کے آروپ لگے حکم سنگھ سے لے کر اور کمار بھارتندو سنگھ سے لے کر سنجیب بلیان ان کو ٹکٹ دیا گیا تینوں لوگ کو اچنا ہوڑ رہے ہیں تینوں لوگ کو اچنا ہوڑ رہے ہیں تینوں لوگ کو ٹکٹ دیا گیا کہرانہ سے بیجناور سے اور مجھے فرنگر سے سوال اٹھتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہاں سامپردائک دھر بھی کرن ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا لیکن ہمام میں سب ننگے ہیں میں اتر دوں گا اس کے بلکل ایزی لی دوں گا آپ دیکھیں سب سے مہتوپورن وشاہ ہے مجھے لگتا ہے میں تھوڑا گور آگے بھی جانتا ہوں کہ ایک ایسائیٹی بنا تھا سٹیٹ گورنمنٹ کا ایک سپریم کورٹ نے منہ کر دیا کہ ہمارے انڈر کوئی ایسائیٹی نہیں بنے گا جو سٹیٹ گورنمنٹ کا ایسائیٹی بنا تھا مجھے لگتا ہے وہ ریپورٹ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اس میں دس نیتراؤں کا نام آیا ہے جو جو ڈیشل باڈی نے کہا ہے اس میں کہیں بھی جن لوگوں کا نام ابھی آپ نے جکر کیا وہ نام نہیں ہے ہاں کانگریس سے سہیدو جمعہ کا نام ہے بی ایس پی سے قادر رانہ کا نام ہے چار ویدھاکو کا اور بھی نام ہے مگر ان لوگوں کا نام نہیں ہے یعنی آپ کے سنگیت ہم کا نام بھی ہے نہیں ہے نہیں ہے آپ بھی بولیں گے تو میں اوہ ریپورٹ فائی آر لوج کیے گئے ہیں اس کو آپ ہٹائیے یہ نہیں چلے گا اور عجی صاحب ایک ساتھ میں کرک کر دوں آپ کو کہ جو سوم صاحب پہ کیس چل رہا ہے وہ بھڑکا وہ بھاشن کا نہیں چل رہا ہے سوم صاحب ویڈیوز بس ایک آپ نے دونوں کہا جیدہ وہ جیدہ نہیں اور عجیس ترن کا ویڈیو آپ سنیے عجی صاحب مجھے کمپیٹ کرنے دیجئے کوٹ میں سرکار وہ تچھے دکھا نہیں پائی وہ ویڈیو اور اسی لیے انہیں بیل ملا کیونکہ وہاں پہ تھا ہی نہیں وہ ویڈیو آپ کو پتا ہے کہ ورون گاندھی ورون گاندھی نے جب بھاشن دیا ورون گاندھی نے جو بات کی نیسے لگا ہے مایبتی نے وہ غلط کیا الگ بات ہے لیکن ورون گاندھی کے معاملے میں بھی جو ویٹنس تھے ایس پی ڈی ایم سب ہوسٹائل ہو گئے چالیس لوگ اور ورون گاندھی چھوٹ گئے کیونکہ وہاں بھی سرکار اور کہیں کہیں کوئی انڈسٹینڈنگ تھی کہ ورون گاندھی کو ایک طرح سے نکلنے دیا گیا اور ایک منٹ اور ورون گاندھی نے جب آروپ ورون گاندھی پر لگے اور جو بھاشن دیا آن ریکارڈ ہے تب بی جے پی کے نیتا کلاج مشرا وہاں جیل تک گئے تھے ہجاروں لوگ وہاں کھڑے تھے تو بی جے پی بھی اس سمیں اس ماحول کو انکیش کر رہی تھی اور وہ نتیجہ ہے کہ ورون گاندھی کو چار لاکھ انیس ہزار ووٹ ملے تو یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پولرائز کر رہے وہ نہیں کر رہے نہیں ورون گاندھی کے بیان کی بی جے پی نے کبھی اوفیشلی نیندہ بھی نہیں کی کنڈن بھی نہیں کی ورون گاندھی اس پر مافی بھی نہیں مانگی کی مجھے اتر دے دینا چاہیے دو اینکر رہیں گے تو مجھے مشکل ہوگا سب سے مہتوپون وشاہ ہے ورون گاندھی جی کا NSA سپریم کورٹ نے ہٹایا تھا میں NSA کی بات نہیں کم بھی مجھے پتا ہے ورون گاندھی جی کو کلین چٹ کوٹ نے دیا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے اور وہ اسٹنگ آپریشن نے ایک چیل نہیں کیا جس میں چوہوالیس گوا ہوسٹائل ہو گئے وہ جو سٹنگ آپریشن میں بتا دو سٹنگ آپریشن جو کرتا دھرتا ہے وہ آج کل گوا میں چھٹی منا رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے تو ہمیں اس پرکار سٹنگ آپریشن سے کوئی مطلب نہیں ہے ورون گاندھی نے جو کہا کہ میں گیتا کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہندووں کے ہندو پر جو بولے گا ہاتھ کار دوں گا آپ جسٹیفائی کرتے آج دیکھئے سمبیت پاترہ کاؤں نے جب کوٹ کہہ رہیے نہیں کہا تو میں کیوں کہوں کوٹ میں جو ویٹنس تھا اور جو انویسٹیگیٹنگ آفسر تھا اس نے بیان نہیں دیا اس نے کہا میرے پاس وہ سی ڈی نہیں ہے جو سی ڈی چینلوں پر چل رہی ہے اب ان کی پاس نہیں تو میرے پاس کہاں سے ہوگی بڑا تکریک کر رہی ہے روی داس مرہترا روی داس مرہترا سماجبادی پارٹی سے ہی امپورٹ کیا ہے کانگریس نے انسجن کو عمران مسود کو آپ ٹکٹ دینے والے تھے اور آپ نے ٹکٹ نہیں دیا اور اس کے بعد امپورٹ کر کے کانگریس میں آگیا اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا وہ آپ سن رہے ہیں آپ سے پرتکریہ چاہتے ہیں روی داس مرہترا عمران مسود کا چونکہ آپ کریکٹر سرٹیفیکٹ آپ جیدہ بہتر دے سکتے ہیں جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں روی داس مرہترا دیکھیں لوگ تنتر میں چناؤ کے سمیں اس طرح کی بھاشا کا استعمال کرنا بہت نندنی ہے اگر ہماری پارٹری کے پرتیاسیز ہوتے اور ایسی بات کہی ہوتی تو ان کا ٹکٹ کٹ گیا ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ان نیتا یا دل کی لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں چونکہ ان کے پاس کوئی مددے نہیں ہیں اور مددوں سے جنتہ کا دھیان باتنے کے لیے ایسی باتیں ہو رہی ہیں آج یو پی اے کی سرکار پھیل ہو گئی ہے مہنگائی بروزگاری ارے آپ چھوڑیے آپ ٹکٹ کس کا کٹ رہے ہیں ٹکٹ کس کو دے رہے ہیں عبیدہ سبیر اترا اور کیا دمیکارہی مجفر نگر میں اور کیسے وہاں سامپردائی کا آدھار پر دھر بی کرن کرنے کے لیے تمام کوششیں ہو رہی ہیں آپ کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہیں آپ یہ مت کہیں جو کر رہے ہیں آپ سامپردائی جبکہ سنتے جبکہ سانپردائی مجفر نگر میں آپ سرونہ ہماری سوری نہیں جبکہ آروم یہ تھا کہ آجم خان ساتھ کے دباؤ میں آپ سرکاروائی دیں گے راج سرکار کی بھی پھلتا ہوتا یہ ہو رہی ہے آپ دھنگے کے معلے میں آپ سے بات کر لیجے گا آج بات یہ ہو رہی ہے اس پر ہسٹنگ آپ رہے ہیں اس پر ہسٹنگ آپ رہے ہیں اس کا حوالہ دیئے گواہ نے گواہ نے مطلب نہیں کیا اور چناؤ آئیو کو چاہیے کہ اس کے اوپر کاروائی کرے چناؤ آئیو کو چاہیے اس پر کاروائی کرے کہ ان کا ٹکٹ کیسے کرا جائے ان کو چناؤ لڑنے کے دکاس روکا جائے میم عبدال صاحب میرم عبدال صاحب آپ کے عمیر عالم صاحب بھی دنگوں میں تھے آپ کے عمیر عالم عمیر عالم بھی دنگوں میں تھے جس کا چکل بیٹا بھی رائے کہ بھی بھی آسی بارٹی میں لیں چلیے دنگوں سے باہر لکھتے میم عبدال صاحب میم عبدال صاحب اگر بات کرنی ہے تو آپ بات کرنی جیے گا لیکن دنگوں میں جو بھی دوشی ہے اس پر کاروائی ہوگی وہ گریفتار ہوگا اس گن ملے گا چلیے دنگوں سے ہم باہر لکھتے ہیں ابھی تکتہ تکتہ تو پتا ہوگا ایک برے سمبیت پتر ہے ایک تکتہ تو پتا ہوگا کہ بہن گاندی جان سیئے یہ بھی اس پر نہیں لیکن پھر ہم دنگے پر بحث کرنے لگے آپ کو یہ تکتہ تو پتا ہوگا کہ ورون گاندی کے معاملے میں چناؤ آئیوگ نے بی جے پی سے اپیل کی تھی کہ ان کی امیدواری رد کی جائے یہ پتا ہے آپ کو نہیں دیکھئے میں اتر دے رہا ہوں میں فیکٹ پہ ہی اتر دے رہا ہوں مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ ہندوستیان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے اگر اس نے کچھ کہا ہے جوڈیشل سسٹم نے بعد میں کہا اس کے پہلے چناؤ آئیوگ نے کہا اور آپ نے ان تمام سلاحوں کو آپ نے مانا نہیں کیونکہ آپ کے ورون گاندی تھی یہ پاس ہزار کارکرتاؤں کے ساتھ جیل پر چلے گئے بلکل دیکھیں جیل تک تو گئے ہم نے کم سے کم یہ تو کہا کہ آپ کانون کا جو رستہ ہے اسے بلکل اپنائیے اور سب سے مہتو پنوشہ ہے اسی کانون نے یہ کہا کہ نہیں کوئی ساکشے نہیں ہے بات کی بات ہے پربو لیکن اس کے پہلے جب چناؤ آئیوگ نے کہا تھا ان کے سدستہ رد کی جائے بی جے پی سے اپیل کی تھی آپ شک کر لیجیے انہوں نے کہا رد کی جائے نہیں ان کے کینسل کیا جائے انہیں چناؤ امیدبار نہ بنایا جائے ایک سجیشن دیا گیا تھا تو سوائی سے اس کو بی جے پی نے کہا تھا کہ ہم کانون کیا چناؤ آئیوگ کے ساتھ چلیے کم سے کم کوٹ سے کلینچیٹ تو ملی ورن گاندی کو یہ تو ماننا پڑے گا میم عبدال صاحب جو سماجبادی پارٹی کے نیتہ ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ چناؤ آئیوگ کو کاروائی کرنی چاہیے حالانکہ چناؤ آئیوگ صرف ریکومنڈ کر سکتا ہے ایف آئی آر آج ہو گیا ہے اس کے بعد کاروائی تو آپ کو کرنی ہوگی اور جو لیگل سسٹم ہے اس میں ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے میم عبدال صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ایسے معاملے میں ایک مثال قائم کرنی چاہیے ایک امیدوار کی امیدواری رد کر کے تاکہ ایک میسیج جائے کہ آپ اس طرح کے حملے کرتے ہیں اگر سامدائی آدھار پر دو قوموں کو باٹنے کی کوشش کرتے ہیں یا کسی ویکٹی وشیز پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو پارٹی قبول نہیں کرے گی کم سے کم کوئی مثال تو قائم کریے میم عبدال صاحب عجید انجم صاحب اگر آپ میری بات کو تھوڑا سا تھوڑا سا اگر دھیان سے سنیں تو میں کوئی بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے ابھی آپ نے بات سنی مولین سنگی نے بھی کچھ دن پہلے بیان دیا تھا اور کہا تھا قتل عام کرنے والے وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کہا تھا میرے سوال کا جواب بھیجے کیونکہ بریک پر جانا ہے پھر ہم دنگوں پر بات کرنے لگیں میرے سوال کا جواب میں نے کہا کہا تھا نہیں نہیں پھر ہم کسی اور دشاہ پر جائیں گے میرے سوال کا میم عبدال صاحب میم عبدال صاحب چلیے بریک پر جانا ہماری مجبوری بریک کے بعد اسی سوال سے ہم واپس نہ اٹھیں گے کہ کانگریس کیوں نہیں کرتی کاروائی اگر کانگریس دھرمیل پیچ پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے تو کانگریس مثال قائم کیوں نہیں کرتی ہے مثال کے شروعات ایک امیدوار کی امیدواری رد کرنے سے کیوں نہیں ہوتی ہے کیونکہ کل اسی علاقے میں راہل گاندی کی ریلی ہے اسی امیدوار کے لئے ووٹ مانگنے جائیں گے راہل گاندی